موسیقی نمسکار میں ہوں شمس طہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات ادھر امریکہ نے عراق میں آتنکوادی سنگٹھن آئیس آئیس کے ٹھکانوں پر ہوای حملہ کیا تو ادھر آئیس آئیس نے زمین پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے دشمنوں کا نرسنگھار کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے نشانے پر جو سب سے آگے تھے وہ تھے الف سنکھک یازیدی سبودہ ہے عراقی مالوادکار منترالے کی معنی تو آئیس آئیس نے پانچ سو سے زیادہ یازیدیوں کو یا تو مارڈالا یا ساموہی کروپ سے انہیں زندہ قبروں میں دفنا دیا حالانکہ اس بیچ امریکی و یوسینا کا ہوای حملہ بھی جاری ہے امریکی و یوسینا کے پاس خبر پکی تھی خبر یہ کہ آئیس آئیس کیا تنکوادی ٹھیک اس جگہ ہتھیاروں کے زخیرے کے ساتھ موجود ہے سیٹیلائٹ کی تصویریں بھی خبر کو پختہ کر رہی تھی لہذا امریکی و یوسینا کے ایف اے ایٹین بیمان نے ٹارگٹ کو لاؤک کیا اور اگلے ہی پر ٹارگٹ نیس تو نابون تھا اب دوسرے ٹارگٹ کی باری تھی نشانے پر ایک بیلڈنگ جس میں آئیس آئیس کی آتنکوادی موجود ہے امریکی و یوسینا کے ایف اے ایٹین بیمان نے پھر نشانہ ساتھا نشانہ سٹیک تھا اگلے ہی پر بیلڈنگ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین دوز ہو چکی تھی شہر کے باہر ایک کیمپ میں ہتھیاروں کے زخیرے کی خبر تھی ٹارگٹ پھر لاؤک ہوتا ہے اور بمک کچھ ہی سیکنڈ میں اس کیمپ کو اڑا دیتا ہے سٹلائٹ کی تصویریں بتاتی ہیں کہ بستی کے بیچ ایک مکان میں ہتھیاروں کے ساتھ آتنکوادی موجود ہے پر یہاں حملہ تھوڑا مشکل تھا نشانہ چوکنے کا مطلب بستی میں بہت سے بے گناہوں کی موت لہٰذا اس بار ایفے ایتین ویمان کی بجائے ایسے حملوں کے لیے خاص ہیلیکاپٹر کا استعمال ہوتا ہے ہیلیکاپٹر نشانہ لے کر بم گراتا ہے اور بم سیدھے اسی بیلڈنگ پر گرتا ہے بیلڈنگ کے آس پاس کئی اور ایسے ٹارگٹ کو پہلے ہی نشانہ بنایا جا چکا تھا آگ اور دھوئے کا غبار اب بھی وہاں سے اٹھ رہا تھا یہاں بھی آتنکوادیوں کے ہونے کی پکی خبر تھی اس بار بھی ہیلیکاپٹر سے نشانہ لیا جاتا ہے اور اگلے ہی پل بم اس گھر کو برباد کر دیتا ہے اس گھر میں توپ اور گولہ ہونے کی خبر ہے لہٰذا یہ بھی امریکی وائیو سینہ کے رڈار پر ہے ٹارگٹ لوگ اور پل میں سب کچھ خط ایک تار کے اندر آئیس آئیس کے آتنکوادی ہتھیار سمیت موجود ہے سیکڑوں فیڈ اوپر سے اس کار کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر بم سیدھے کار پر گرتا ہے اور اس طرح بغیر ایراک کی زمین پر اُترے امریکی وائیو سینہ کا پہلا آپریشن کامیابی سے پورا ہو جاتا ہے امریکی وائیو سینہ کے فی-18 بیمانوں نے اُتھرے ایراک کے اربل میں آئیس آئیس کے دوپھانے اور ٹھکانے کو نشانہ بنا کر ویمانوں سے قریب پانچ سو پاؤنس بم گرائے پر یہ تو رہی امریکی وائیو سینہ کے حملے کی بات پر اس حملے کے بعد آئیس آئیس نے جو خونی کھیل کھیلا وہ ایراک میں پچھلے تین مہینے سے جاری اب تک کا سب سے بڑا نرسندھار تھا آج تک دیو آئیس آئیس نے کچھ وقت پہلے ہی یازیدیوں کو دھمکی دی تھی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسی دھمکی کے بعد اب آئیس آئیس یازیدیوں کو دھون دھون کر موت کے کھاٹ اتار رہا ہے اتنا ہی نہیں ایراک کے موصول شہر سے اس نے 35 سال کی عمر تک کی قریب 300 مہلاؤں اور لڑکیوں کو بھی اغوا کر لیا ہے آئیس آئیس سے بچنے کے لیے یازیدی سمودائے کے لوگ اب اپنی بستی چھوڑ پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے ہیں آئیس آئیس کا نرسندھار پانچ سو سے زیادہ الف سنگھیکوں کا قتل عام ساموہی کروپ سے لوگوں کو زندہ قبر میں دفنائے تین سو یازیدی مہلاؤں کو کیا اغوا جان بچانے کے لیے پورا قصبہ پہاڑ پر بھاگا بس یہ تصویر بتانے کے لیے کافی ہے کہ آئیس آئیس نے اراقی علم سنگھیک یازیدی پر کس قدر ظلم تھائے یہ لوگ جو پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے ہیں یہ اسی یازیدی قوم کے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بستی چھوڑ کر سب پہاڑوں کا روح اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے انہیں امریکی وائیو سینہ کی مدد مل سکے اور ان کی جان بچ سکے دراصل اتر پشمی عراق اتر پشمی سیریا اور دکشن پوروی ترکی میں چھوٹے چھوٹے سمودائیوں میں رہنے والے یازیدیوں کی آبادی قریب پانچ لاکھ ہیں کٹر پندھی سنگٹھن آئیس آئیس کے مطابق اس سمودائے کے لوگ امید راجونش کے دوسرے خلیفہ اور مسلمانوں کے علوک پریے شاسک یجید ابن معاویہ کے ونشج حالانکہ شوٹ کرتاؤں کے مطابق یاجیدیوں کا یجید یا ایرانی شہر یجد سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ ان کا تعلق فارسی بھاشا کے یجید سے جس کا مطلب فرشتہ یا دیفتہ ہوتا ہے یاجیدیوں کی کئی ماننیتائیں عیسائیت سے میل کھاتی ہیں لیکن وہ بائبل اور قرآن دونوں کو مانتے ہیں پر آئیس آئیس یاجیدیوں کو مسلمان نہیں مانتا اس لئے اس نے انہیں دھمکی دی تھی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے اپنے اسی دھمکی کو سچ کرتے ہوئے آئیس آئیس نے یاجیدیوں کی بستی میں گھس کر انہیں مارنا شروع کر دیا عراقی مانوادکار منترالے کے مطابق سب سے زیادہ قتلیام یاجیدی سمودائے کے پرانے گڑھ سنجر میں ہوا ہے وہاں سے کسی طرح جان بچا کر بھاگے کچھ یاجیدیوں نے بتایا ہے کہ لگ بھگ پانچ سو لوگوں کو مار دیا گیا ہے جبکہ مہلاؤں اور بچوں سمیت بہت سے لوگوں کو سنجر کے آس پاس ہی ساموہی گروپ سے زندہ قبروں میں دفنا دیا گیا اتنا ہی نہیں یاجیدی دھارمی کلپ سنجھک سموہ کی سیکڑوں مہلاؤں کو بھی بندھک بنا لیا گیا ہے عراقی مانوادکار منترالے کے پروکتہ کامل امین نے بتایا کہ 35 سال سے کم عمر کی لگ بھگ 300 یاجیدی مہلاؤں کو عراق کے دوسرے سب سے بڑے شہر موصول میں اسکول میں بندھک بنا کر رکھا گیا ہے دوسری طرف ایک امریکی ادھکاری نے کہا ہے کہ ایسی آشنگ کا ہے کہ ان مہلاؤں کو چرمپنتی لڑاکوں کو بیچا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ ان کی شادی کروائی جا سکتی ہے اس بیچ امریکی راسترپتی نے کہا ہے کہ اس پہاڑ پر سمبھاویت نرسکہار کو روکنے کے لیے پوری جواب دہی اور سابدھانی کے ساتھ کاروائی کی جائے گی امریکی ویوسینا پہاڑی پر بھنسے یاجیدیوں کے لیے کھانے پینے کے سامان بھی پھیج رہا ہے امریکی راسترپتی براک اوباما نے ایراک میں اسلامی آتنکوادیوں کے خلاف ہوائی حملے کی منظوری گروبار کو دی تھی امریکہ کا ماننا ہے کہ اگر آئی ایس آئی ایس کے لڑاکیں کردش پراند کی راجدھانی اربل شہر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہوائی حملے ضروری ہیں دراصل اربل میں امریکہ کا واند جدود آواز اور سینڈ میں سلاحکاروں کے آفیس بھی ہیں امریکی ہسترچھیپ کو پوری طرح سے صحیح قرار دیتے ہوئے اوباما نے کہا کہ آئی ایس آئی ایس نے علب سنکھک سمودائے یا جیدیوں کو پوری طرح نیستو نابوت کرنے کی گھوشنہ کی ہے ایسے میں ہزاروں بے گناہوں کی زندگی خطرے میں ہو تو امریکہ کاریوائی ضرور کرے گا آج تک لیو